بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبت ابن جوزی نے واقضی سے بیان کیا ہے کہ ایک بڑھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک ہوا تو وہ اندھا ہو گیا اس سے اندھے پن کا سبب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ آس تین مبارک چڑھائے ہوئے اور دست اقدس میں ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے ایک چمڑا بچھا ہوا ہے اور دست قاتلان امام حسین زبح کیے ہوئے پڑے ہیں جب آپ کی نگاہ مجھ پر پڑی تو بہت لانت ملامت کی اور خون میں ڈبو کر ایک سلائی میری آنکھوں میں پھیڑ دی اس وقت سے میں اندھا ہو گیا حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یزید کے لشکر کا ایک سپاہی جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا کچھ دنوں کے بعد اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا لوگوں نے اس سے اس کا سبب پوچھا کہ تو اتنا خوبصورت تھا پھر اتنا زیادہ کالہ کیسے ہو گیا اس نے کہا جس روز میں نے امام حسین کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا اسی روز سے ہر رات کو دو آدمی میرے پاس آتے ہیں اور مجھے پکڑ کر ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں آگ ہوتی ہے پھر مجھے موہ کے بل اس آگ میں ڈال کر نکالتے ہیں اس وجہ سے میرا موہ کالہ ہو گیا ہے اس کے بعد وہ بہت بری موت سے مرا اسی طرح مروی ہے کہ ایک بوڑھے نے بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے جو خون سے بھرا ہوا ہے اور لوگ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور آپ اس خون کو ان کی آنکھوں میں لگا رہے ہیں یہاں تک کہ میں بھی آپ کے سامنے حاضر کیا گیا تو میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو قتل حسین کے وقت موجود نہیں تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس کی تمنا رکھتا تھا کہ حسین قتل ہو پھر آپ نے میری طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو میں اندھا ہو گیا حضرت ابو الشیخ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں جس کسی نے بھی کسی بھی طرح کی کوئی ایانت کی وہ مرنے سے پہلے کسی نہ کسی عذاب میں ضرور مبتلا ہو گیا اس مجلس میں ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا میں نے بھی تو مدد کی تھی مگر میں کسی عذاب میں مبتلا نہیں ہوا اتنے میں وہ چراغ دروست کرنے کے لئے اٹھا تو اس کی آگ نے بوڑھے کو پکڑ لیا جس سے اس کا پورا بدن جلنے لگا وہ آگ آگ چلاتا ہوا دریائے فرات میں کوت پڑا مگر وہ آگ نہیں بجی اور اس میں وہ مر گیا حضرت علامہ جلال الدین سیوتی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شب و ستم کیا تو بحکم الہی آسمان سے تارے ٹوٹے اور وہ اندھا ہو گیا علامہ بارزی حضرت منصور سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے ملک شام میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا موخ نظر جیسا تھا انہوں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ روزانہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک ہزار مرتبہ اور جمعہ کے دن چار ہزار مرتبہ اور ان کی اولاد پر لانت بھیجا کرتا تھا ایک رات اس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ایک لمبا خواب بتایا جس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی لانت بھیجنے کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں شکایت کی تو آپ نے اس پر لانت فرمائی اور اس کے موہ پر تھوک دیا تو اس کا موہ خنزیر جیسا ہو گیا اور لوگوں کے لئے ایک نشان ہو گیا غرض کے مختار سقفی نے بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا اور بے شمار لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے اس طرح وعدہ الہی پورا ہوا اور کل ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ قتل امام حسین کے عوض مارے گئے